بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس کے بعد کافی تشویش پائی جاری ہے کہ قصور کا علاقہ کوٹ اندرون بدر خان جو ہے وہاں کا ایک دکاندار تھا محمد احمد چکباز کے علاقے میں اس کی دکان سے ایک شخص نے برگر منگوایا وہ چکن پیٹی برگر جب کھا رہا تھا تو اس کے موں میں کوئی سخص چیز محسوس ہوئی تو اس نے جب اس کو نکال کے دیکھا تو وہ انسانی انگلی یعنی یہ جو پوٹا ہوتا ہے نا انسانی انگلی اوساط ناخن تھا اس کے بعد وہ شخص کی طبیعت بڑی خراب ہوئی اس کو اسپتال لے گئے اسپتال جا کے اس کے چیک اپ ہوا اس کے بعد پولیس کو اطلاع کی گئی پولیس نے جو پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی ہے ان کے لوگوں کو بلایا تو ان لوگوں نے جا کے جب وہاں پہ تحقیقات کی تو اس بندے نے جو دکاندار تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ گوش جو ہے وہ رائیونڈ سٹی کے اندر ایک دکان ہے وہاں سے خریدتا ہوں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اس کی وجہ سے میرے جو بزنس ہے اس کو بھی نقصان پوچھ رہا ہے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کوئی چیز جو ہے انسانی گوش خاص طور پر جو ہے اس کو لوگوں کو کھلاؤں یا ایسی کوئی کبھی حرکت کروں اب اس پہ کافی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسانی گوش جو ہے وہ لوگوں کو کھلایا جائے اس طرح سے یا کوئی یہ واقعہ کسی غلط فہمی کا نتیزہ ہے یا اس میں کچھ اور ایسا ہوا ہے یا جو دکاندار ہے جو گوش بیچ رہا ہے اس نے کسی کو اللہ نہ کرے قتل کر کے یا ویسے انسانی گوش جو ہے اس کو گوش چکن کے اندر شامل کر کے جو لوگوں کو برگر میں وہ کھلا رہا ہے فی الحال اس چیز کے اوپر تحقیقات جاری ہیں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی جو ہے اس کے ڈی جی نے ڈریکلی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے اور یہ جو سیمپل ہے انہوں نے پنجاب فرنسک ایجنسی بھیجوا دیا ہے تاکہ اس کی جب ریپورٹ آئے گی تو اس کے بعد جو ہے مزید اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کیا تھا اور معاملہ کیا ہے قانونی ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں لیکن لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں وہ بہت زیادہ کانشیس رہا کریں چیزوں کو دیکھ لیا کریں ہر چھوٹی موٹی دکان یا ہر محلے کے اندر جو چھوٹی موٹی شاپس بنی ہوتی ہیں جو بہت سستی چیزیں بیچ رہی ہوتی ہیں جو کہ سم ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ یار اس قدر سستی چیز تو مل بھی نہیں سکتی لیکن وہ بیچ رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ جو اتنی سستی چیز ملتی ہے وہ گوشت جو ہے وہ کالٹی اچھی نہ ہو یا مردہ گوشت ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں جو اب میرا خیال ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر اس بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے کہ اس سے پہلے بھی کافی دفعہ میڈیا میں یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ انسانی گوشت یا انسانی آزاد جو ہیں وہ کئی چیزوں سے برامد ہوئے یا انسانی گوشت بیچے جانے کی خبریں سامنے آئی تھیں اس کے علاوہ بھکر میں ایک کافی عرصہ پہلے ایک بہت بڑا معاملہ اٹھا تھا کہ ایک پوری فیملی تھی جو انسان جو تھے ان کو قبروں سے مردوں کو نکال کے ان کا گوشت ہانڈیوں میں پکا کے وہ کھایا کرتے تھے تو اللہ معاف کرے ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں نہ ہی ہوں تو اچھا ہے لیکن ایسے واقعات جو ہوتے ہیں وہ بہت تشویشناک ہوتے ہیں اور اس وجہ سے جو باقی جو بزنس ہیں لوگوں کے فاس فوڈ کے تو ان لوگوں کو بھی اس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو میں اس پہ آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی بیسکلی زمداری بنتی ہے کہ آپ جہاں بھی کوئی چیز کھانے کے لیے جائیں یا کہیں سے خاص طور پر آرڈر مانگوائیں کیونکہ یہ جو برگر تھا انہوں نے ہوم ڈیلیوری پر مانگوائے تھا تو ظاہر ہے جب کوئی بنا رہو تھا تو آپ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا خود انشور کیا کریں ہوم ڈیلیوری جو ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے ایک فسیلیٹی ہے بہت بڑی لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ کسی جو اچھی دکان یا کوئی اچھا جو برینڈ ہوتا ہے وہاں سے منگوایا کریں اب جیسے ہی پنجاب فرنسک ایجنسی اور پنجاب فوڈ آتھارٹی کی طرف سے یہ ریپورٹ جاری ہوگی ہم آپ کو اس بارے میں مزید معلومات بھی فرام کریں گے کہ یہ واقعہ ایکچولی کیا تھا یہ جو انگلی اس میں برامد ہوئی ہے یہ کہانی کیا ہے تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو پوری معلومات جو ہیں وہ فرام کریں گے